بلو سکائی ارننگ اپلیکشن ریل ہے یا پھر فیک ہے یہ جاوہ آئی کی طرح کی اپلیکشن ہے لیکن یہ جاوہ آئی نہیں ہے یہ اپلیکشن ریل ہے یا پھر فیک ہے آج کی وڈیو میں یہ بات کرتے ہیں تو آپ کوشش کریں وڈیو چھوٹی سے ہے شروع سے لے کر اند تک لازمی دیکھئے گا بہت امپارٹن ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کو آج کی وڈیو میں بتانے والا ہوتا کہ آپ کو ساری چیزیں سمجھ آ جائیں یہ ایک انویسٹمنٹ اپلیکشن ہے لوگ اس کے اوپر انوی تو چلیے بات کر لیتے ہیں ہم لوگ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اس کا لنک ہم لوگ کافی کرتے ہیں TR کلکک کرتے ہیں لنک کو ہم لوگ کافی کریں گے اور ایک ویب سیٹ پہ اوپر آجیں گے جس کا نام ہے سکیم آڈوائزر ہم لوگ اس کو اوپر آئیں گے اس کا لنک پیسٹ کریں گے اور پیسٹ کروں گے ہم لوگ سچ کے мама کے بٹن میں اوپر کلک کریں گے جیسے ہم سچ کے بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں ہمارے سامنے کچھ � بہت امپارٹن ڈیٹیلز ہیں یہ دیکھ کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے this website is suspicious check the data below کہہ رہے ہیں کہ یہ website is suspicious ہے آپ ڈیٹا ایک دفعہ چیک کر لیں بلو جائے انہوں نے یہ بولا کہ آپ ڈیٹا چیک کریں چلی دیکھ لیتے ہیں یہ ڈیٹا کون سا یہ کہہ رہے ہیں کہ چیک کریں یہاں پہ دیکھیں پہلا ڈیٹا یہ آجاتا ہے کہ اس کا جو trust score ہے وہ ہمارے پاس آجاتا ہے 32 out of 100 یعنی کہ سو میں سے صرف اس کو بتیس نمبر ملے ہوئے ہیں یہ ہی ہتم نہیں ہوتا نیچے آجاتے ہیں نیچے اس سے بھی اچھی چیزیں ہیں یہ دیکھیں ہم لوگ نیچے آتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ جو اس کے نیگٹیو ہائی لائٹس ہیں وہ دیکھیں گے تو آپ خیران رہ جائیں گے ان کے بعد ایک اور چیز بھی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں یہ نیگٹیو ہائی لائٹس ہیں اس کے بعد پہلی چیز آجاتی ہے this website یعنی کہ اس کے honor کی identity جو ہے وہ hidden ہے جو کہ scam website جو ہوتے ہیں normally ان میں کافی زیادہ common یہ چیز پائی جاتی ہے اس کے بعد دوسری چیز آجاتی ہے کہ اس میں اتنے زیادہ visitors نہیں ہیں اس کے چیز آجاتی ہے یعنی کہ spammer جو ہے وہ registrar جو وہ spammer ہے یا پھر اس کے پاس اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں اس کے بعد ہمارے پاس last والا scene آجاتا ہے this website has been registered recently یعنی کہ یہ recently ہی register ہوئی ہے یہ اس کی اتنی بڑی legacy نہیں ہے یہ کوئی اتنی دیر کی نہیں ہے اس کے بعد ہم لوگ ایک اور چیز پہ آجاتے ہیں نیچے یہ دیکھیں نیچے ہم لوگ آجاتے ہیں یہاں پہ اگر ہم لوگ آ کے دیکھیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ یہ جس domain کے اوپر ہے اس کی domain کی age صرف جو ہے وہ تین دن ہے اب دیکھیں تین دن صرف اس کی age ہے تو یہ کس طریقے سے legal ہو سکتی یا پھر کس طریقے سے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ real ہو سکتی ہے یہ میرے حیال کے مطابق تو یہ 110% scam ہے اور مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ scam کر جائے گی کیونکہ earning applications ہوتی ہیں انہوں نے ایک نہ ایک دن بند لازمی ہونا ہوتا ہے چاہے آج ہو جائے کل ہو جائے یا پرسو ہو جائے جس طریقے سے idea بھی ہوگی اس طرح کی بہت ساری applications ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس اس کی application ہے یا پھر اس کو website کہہ سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے application کی طرح کی یہ website جو ہوئے design کی ہوتی ہے اور یہاں پہ آپ نے تین چار چیزیں دیکھ لی جن میں بہت چیزیں تین چار چیزیں بہت زیادہ important ہے یعنی کہ یہ اس کے honor کی identity جو ہے وہ hidden ہے اس کے بعد اس کے اوپر visitors نہیں ہیں جو registrar ہے وہ spammer یعنی کہ اس طرح کا scene ہے اس کے بعد بہت ہی recently یعنی کہ تین دن ہوئے ہیں ابھی اس کو register ہوئے تو آپ کوشش کریں بچیں لیکن اگر آپ نے investment کرنی ہے یا پھر نہیں کرنی وہ آپ نے اپنے risk کے اوپر کرنی ہے میں نے آپ کو جہاں وہ details آپ کے سامنے رکھ دی ہیں میرا کام تھا details آپ کے سامنے رکھنا باقی سچ اور جھوٹ کا فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں details کو دیکھ کے کیونکہ اگر آپ details کو دیکھ کے invest کریں گے تو آپ بچ جائیں گے normally جو ہے وہ آپ کو earning کرنی ہے freelancing کے ذریعے جس کے اوپر کوئی investment نہیں چاہیے ہوتی ہے اور freelancing کے courses جو ہے وہ free of cost جو ہیں وہ ہم لوگ کروا رہے ہیں ہمارے چینل کے اوپر بہت ساری جو courses ہیں وہ upload ہو چکے ہیں اور بہت سارے courses جو ہے وہ upload ہونے والے ہیں اور بہت ساری ویڈیوز جو ہیں وہ چل رہی ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی کہانی نہیں ہے کوئی چورن پھکی نہیں ہے ہم لوگ نے اپنے ویڈرالز بھی دکھائے ہوئے ہیں کہ جو ہم لوگ نے earning کی ہوئی ہے freelancing سے وہ ہم لوگ نے دکھائی ہوئی ہے اس میں